توافی زیارت کیونکہ حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے اور توافی زیارت کی ادائیگی اگر نہ ہو تو انسان کا حج مکمل نہیں ہوتا اب توافی زیارت کی حالت میں اگر عورت کو حیز آ جاتا ہے یا اس سے پہلے حیز آ جاتا ہے عورت کو تو وہ کیا کرے وہ حیز کی حالت میں اپنا تواف کر لے یا وہ واپس آ جائے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورت جب حج پر ہوتی ہے اور توافی زیارت سے پہلے اس کو حیز شروع ہو گیا اور اب اس کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ وہ پاکی آنے کا انتظار کرے کیونکہ اس کی فلائٹس اس طرح سے پلان ہوئی ہیں کہ گھر والے یا کافلہ جس کے ساتھ وہ آئی ہے ان کی ڈیٹس سب کی فکس ہیں سیٹیں فکس ہوتی ہیں واپسی کے لیے جانا ہوتا ہے تو کیا کیا جائے گا تو اس سلسلے میں ایک مسئلہ جو نیٹ پہ چل رہا ہے جو کہ کافی مشکل ہے اور مشکل بتایا جا رہا ہے تو نیٹ پہ یہ بہت سارے کلپس میں میں نے سنا کہ اگر توافی زیارت عورت نہیں کر پائی تو وہ ساری زندگی جو ہے اپنے شوہر پر حرام رہے گی اور ناپاکی کی حالت میں تو کیونکہ تواف کرنا جائز نہیں ہے تو جو ہے وہ اپنے ملک بھی نہیں جا سکتی وہ اپنی سیٹ کینسل کروائے اور دوبارہ سے اپنا جو ہے نا دوبارہ سے نئی سیٹ اپنی بات کی ڈیٹس کی رکھوائے اب پریکٹیکلی یہ بہت مشکل ہے تو ہماری شریعت کیونکہ آسان ہے تو اس میں جو صحیح فتوہ ہے مستند ترین فقہ کی کتابوں سے یہ مسئلہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اگر کسی عورت کے ساتھ ایسی سیچویشن بنتی ہے کہ توافی زیارت ابھی اس کا ادا نہیں ہوا تھا اور اس کو حیز آ گیا ہے اور اس کی سیٹیں بھی جو ہیں توافی زیارت کے بعد کی ڈیٹس میں سیٹیں بھی اس کی کنفارم ہیں تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنا جو بھی وہ سیفٹی کے لیے چیز یوز کرتی ہے وہ اپنی استعمال کرے اور اسی حالت میں تواف اپنا کر لے ٹھیک ہے تواف زیارت وہ اپنا پرفارم کر لے اور تواف زیارت کا جو فرض ہے وہ اس طرح سے اس کا ادا ہو جائے گا البتہ ناپاکی کی حالت میں تواف کرنے کا گناہ باقی رہے گا جس کی پھر کفارے کے طور پر بدھنا یعنی ایک بڑی گائے یا ایک بڑا اونٹ جو ہے نا وہ اس کی قربانی کی جائے گی اور اس سے وہ گناہ بھی اس سے ساکت ہو جائے گا اور اگر بلفرز قربانی کرنے سے پہلے ہی عورت پاک ہو جاتی ہے اور اپنا توافی زیارت کر لیتی ہے تو یہ اونٹ اور یہ بدھنا بھی اس سے جو ہے نا ساکت ہو جائے گا یہ بھی اب اس کو دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہ مسئلہ ہے اور اس کو اچھی طرح سے سب حضرات سمجھ لیں خواتین بالخصوص اور بلکہ زیادہ احتیاط تو اسی میں ہے کہ آپ جانے سے پہلے اپنی یہ جو پیریٹس کی ڈیٹس وغیرہ ہیں ان سب کو دیکھ لیں اگر حج کی ایام میں آپ کی ڈیٹس آ رہی ہیں تو اپنی ڈاکٹر کے مشورے سے میڈیسن وغیرہ لکھوا کے لے کے جائیں تاکہ اس طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو اور سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہیں جس بھی چیز کا خطرہ آپ کو درپیش ہو کہ یہ مشکل آپ کو پیش آ سکتی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مراحل ہمارے لئے آسان فرما دیں اور مشکلات سے اور مشکل امور سے ہمیں بچائیں موسیقی 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 موسیقی